بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کا کرم ہے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے تو جی چلی ہاں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور آج کا ویلوگ بہت مزے کا ہونے والا ہے اس میں بہت کچھ ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ہے فرسٹ آفال تو آج میں آپ کے ساتھ عام کے اچار کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ سارا سال خراب نہیں ہوتا آپ نے اس کو اس شیپ میں کٹ کروا لینا ہے اور اس کو اچھے سے صاف کر لینا اگر یہ گندہ ہو جائے تو اس کو آپ نے واش کر کے بلکل ڈرائے کر لینا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو اس میں آپ کو میں ٹین کیجی کا حساب بتاؤں گی اس میں آپ نے جو ہے وہ ون کیجی نمک ڈالنا ہے اور یہ جو عام سپون ہوتے ہیں سالنڈ ڈالنے والے ہمارے گھروں میں وہ آپ نے دو سر ڈھائی جو ہے وہ حلدی کے ایڈ کر کے مکس کر کے تو اس کی اس طرح لیرنگ کر کے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے دو دن تک ایک یا ڈیر دن یا دو دن میکسیمم اس سے زیادہ نہیں ہے آپ نے رکھنا اس طرح آپ لیرنگ کریں گے جس طرح یہ لیرنگ ہو رہی ہے پہلے نیچے مسالہ پھر اوپر تھوڑے سے عام اور پھر اوپر یہ مسالہ ڈال کے اور پھر عام اس کے اوپر آپ ڈالیں گے اور اس کو آپ نے بند کر کے اور اس کو باہر مطلب دھوپ میں آپ نے رکھنا ہے دو دن کے لیے بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اس جگہ پہ رکھنا ہے جس پہ جلدی سایا آ جائے تو یہ ٹین کے جگہ آپ کو میں حساب بتاؤں گی اس کو ہم رکھ دیں گے نیکسٹ جب اس کا سارا پروسیجر ہے وہ اسی ویلاغ میں ہے تو آپ نے ویلاغ سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ دیکھنا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گے اس کو ہم ٹو سے تھری ڈیز کے لیے رکھ دیں گے اور ٹو ڈیز انف ہوں گے اور جب یہ مطلب اچھی طرح سے اس مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے گا تو پھر اس کا نیکسٹ پروسیجر ہے وہ بھی میں اسی ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ساری آم کے اچار کی ریسپی بتاؤں گی اور آپ اس کو ایز ایٹیز فالو کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا مزے کا سپائسی سا اچار بنتا ہے اور آج کے ویلاغ میں میں ایٹ سے ریلیٹی ریسپی شیئر کروں گی یہ نمکین گوشت کی ریسپی ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ ون سے ورن ہاف کے جکی میں آپ کو میرمنٹ بتا رہی ہوں اس کو میں نے اوپر رکھ دیا تھا ہلکی سی آنچ پہ ساتھ میں نے مسالے ریڈی کر لیے ٹو میں نے اس میں ٹوماتر ایڈ کیے ہیں آٹھ سے دس جو مرچے ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس سلائسز میں کٹ کر کے اور ادرک لسن کا پیسٹ آپ نے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دینا اور اس کو گلانے کے لیے آپ پریشر لگا دیں دس سے پندرہ ملٹ کے بیچ میں یہ ہو جائے گا اور اس کو ہم نے اچھے سے گلانا ہے اس کو ہم نے مطلب ہارڈ نہیں رکھنا کیونکہ یہ نمکین گوشت ہوگا جیسے ہی نوالے کے ساتھ نہ فوراں سے بوٹیز کی ٹوٹ جائے اس طرح کی ہم نے اس کی رکھنی کنسسٹنسی تو اب یہاں پہ اچھے طرح سے بوائل ہو گیا تھا لیکن اس میں تھوڑا پانی تھا اور تھوڑی سی مجھے کسر بھی لگ رہی تھی گوشت میں تو میں نے کہا کہ اس کو میں بناتی ہوں اور یہاں پہ مجھے رات کا ٹائم تھا تو گیس کا بھی کافی ایشو تھا کیونکہ گیس بہت جلدی چلی جاتی ہے تو پھر میں نے آنچ کافی تیز کر دی جس کی وجہ سے میری کڑاہی جو ایسائیڈوں سے بلکل جل گئی تھی اس میں جسٹ ون کپ آئل اور نمک ٹو ٹیسٹ ایڈ کیا تو بس جب اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے گا تو یہ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ بلکل لائٹ سی ریسپی ہے کیونکہ گرمی میں عید آرہی اور بہت زیادہ گرمی ہے تو کھانا ویسے بھی بہت کم کھایا جاتا ہے تو یہ بڑی لائٹ سی ریسپی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا بہت زیادہ سپائسی اور ہیوی کھانے ویسے بھی عید پہ نہیں کھائے جائیں گے تو یہ ویسے بھی کیچپ کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے بلکل ڈرائے سا بنا ہے یہاں پہ نیکس ڈی ہو چکا تھا تو میں آشتے وغیرہ سے فری ہو کے بچے بھی سو رہے تھے تو میں نے کہا جو میں لیونگ روم ہے اس کی میں اچھے سے ڈیپ لیننگ کر لوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے عید کی جو ہے وہ تیاری جو پرپریشن سٹارٹ کی ہوئی ہے لاسٹ ولوگ میں میں نے آپ کو بیٹروم کی ڈیپ کلیننگ کا ولوگ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ اور اب میں جو ہوں وہ لیونگ روم کی کر رہی ہوں اور یہ کافی یہ لیو کی وہ بیل سی ہے تو یہ کافی ڈسٹ اس پہ تھی اور یہ ساری والی کافی گندی ہوئی تو اس کو میں نے پہلے ڈیپ کلین کیا پھر سوفاز ڈیبل وغیرہ اور ڈائننگ ٹیبل کا شیشہ بہت گندہ ہو رہا تھا تو اس کو میں نے بہت اچھے سے صاف کیا تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ لگا کے تو میں نے ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے ڈیپ لی کلین کیا کیونکہ پھر عید سے پہلے پہلے بندہ یہ نا آہستہ آہستہ سارے کام ختم کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ عید کی پریپریشن کھانوں کی سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ولوگ شیئر ہوں گے تو آپ نے میرے ولوگ مس نہیں کرنے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا بلکل مت بھولئے گا یہاں پہ یہ روم بھی ڈن ہو چکا تھا اور میری ہیلپر تھی باقی جھاڑو وغیرہ اور موپنگ اس نے کر لی تھی دسٹنگ میں نے خود کی تھی اچھے سے اس کی اور بس اب مجھے یہ سکون ہو گیا تھا کہ میری صفائیاں جو ہیں وہ ڈن ہو چکی ہیں بس میرا فین رہ گیا تھا صاف کرنے والا اتنی دیر میں بچے بھی اٹھ کے تو میں نے ان کو ناشتہ بنا کے دیا بچے جو ہیں یہ بنز جو ہیں اور ساتھ آملیٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں ویسے ابھی اتنی گرمی ہے پراتھے وغیرہ کا دلی نہیں کرتا اور بچوں کو ویسے بھی نہیں دینے چاہیے بہت گرم ہوتے ہیں اس موسم میں بلکل لائٹ سا ناشتہ بچے بھی پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی کام کرتے کر سے ساتھ بھوگ لگی تھی اور بس رات کو یہ پیزا آرڈر کیا تھا بچوں نے تو تھوڑا سا پڑا تھا تو میں نے کہا وہ میں لے لوں اور ان سب کاموں سے فری ہونے کے بعد اب دیکھیں جیسے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ بارڈر سٹ آ جاتی ہے ہم جو ہے وہ کچن میں کام کرتے ہیں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے سن ٹین ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں آج بنا رہی ہوں یہ ایک سمر سیرم ہے اور یہ مریم پرویز نے بنایا تھا تو میں نے کہا مجھے بھی اس کو ٹرائے کرنا ہے کہ یہ کیسا ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ ون سپون ساری جو ہے وہ ٹیبل سپون روز وارٹر کا لینا ہے ٹو ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون روز آئل کا لینا ہے ہمیں اور ٹو جو ہیں وہ ایویون کے کیپسول اور ٹو وائٹننگ کیپسول لے کے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے کسی جار میں ایڈ کر لیں اور اس کو یوز کریں سن بلوک لگانے سے پہلے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اوپر سے سن بلوک لگا لیں اور رات کو بھی آپ لگا سکتے ہیں فیس واش کر کے اس کو لگا کے سو جائے اور آج مجھے مطلب اس کو یہ میں نے دو تین دن پہلے ریکارڈ کیا تھا اور میں تین چار دن دو تین دن سے اس کو یوز کر رہی ہوں اس سکین بہت ہی سوفٹ ہو گئی ہے مطلب ابھی کوئی برائٹننگ تو مجھے فیل نہیں ہوئی لیکن سوفٹنس جو ہے وہ سکین میں مجھے بہت فیل ہو رہی ہے ابھی نیکسٹ بھی آئے اس کے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریویوز کہ اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے کیونکہ دو تین دن میں تو اتنا کوئی خاص ریزلٹ نہیں نہ آئے گا اس طرح کیس کی کنسسٹینسی ہوگی تو آپ بھی اس کو ٹرائے کریں ویسے تو اس کے کافی اچھی ریویوز ہیں ان کی ویڈیو پہ تو میں نے کہا میں بھی ٹرائے کرتی کیونکہ میری سکین آج کل بہت ڈال ہو گئی ہے تو میں خیال نہیں رکھ رہی اتنا اچھا جی اب آتے ہیں اپنے اچار کی طرف یہاں پہ جی میتھی دانا ہے 200 گرامز وہ اور 200 گرام 250 گرام کلونجی اور 250 گرام سونف اور جو ہے وہ 250 یا اس سے مطلب آدھا کلو آپ کر لیں 500 گرامز جو ہے وہ یہ چیلی فلیکس آپ یوز کریں گے اور 250 گرام جو حلدی ہے اس میں جو ہے تھوڑی سی آپ بچا لیں کیونکہ حلدی اپنے پہلے بھی یوز کی تھی تو اس میں یہ ہے کہ آپ 50 گرام بچا لیں 200 گرام آپ یوز کر لیں اور یہ 1 کے جی نمک ہے اور یہ بھی آپ نے جو ہے وہ 750 گرام یوز کرنا ہے سارا نہیں آپ نے یوز کرنا مطلب 3 پاؤ کے قریب پورا کلو آپ نے یوز نہیں کرنا ان سب کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا یا نمک کی گھٹلیاں وغیرہ جو ہیں وہ ساری آپ نے جو ہے بلکل صحیح سے ان کو توڑ کے اچھی مکسنگ کر دینی ہے یہاں پہ میں آپ کو پھر شیئر کر رہی ہوں میں اوپر منشن بھی کر دیتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایک پاؤ ہے مرچ ہے اور حلدی بھی پاؤ ہے سونف بھی ہیں اور کلونجی اور میتھی دانا جو ہے وہ دو دو سو گرام ہے اور کلو نمک ہے اس میں آپ نے تین پاؤ ایڈ کرنا اب ہم اس میں سرسوں کا آئل ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ٹین کیجی کے حساب سے آپ نے تین کلو سرسوں کا آئل جو ہے وہ یوز کرنا ہے اچار میں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کی بھی ویسے ہی لیئرنگ کریں گے جیسے ہم نے حلدی اور نمک والے مکسچر کے ساتھ آم کی لیئرنگ کی تھی موسیقی اب جو باقی کا آئل ہے وہ ہم اس طرح بالٹی میں لیئرنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں فل کر دیں گے کیونکہ اس میں سارا اچار ڈیپ ہونا چاہیے اگر وہ اوپر رہے گا تو اس کو فنگس لگ جائے گی اور وہ اچار خراب ہو جائے گا آئل آپ کا اتنا اوپر ہونا چاہیے کہ بلکل ہر چیز اندر اچھے سے ڈیپ ہو اب ہم اس کو رکھ دیں گے کور کر کے پہلے تو اگر موسم ٹھنڈا ہوتا تھا تو وہ دھوپ میں رکھتے تھے لیکن آج کل بہت گرمی ہے تو ایک دن آپ چاہیں تو دھوپ میں رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اندر کہیں بھی رکھ دیں کیونکہ ویسے بھی ایسی روم کے علاوہ باقی ہر جگہ بہت ہیٹ ہوتی ہے